اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحجد کی نماز کا بہت ہی حیرت انگیت عارف کی جاننے کے بعد آپ تحجد کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑ پائیں گے انشاءاللہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نماز اور قیام علیل یعنی تحجد کی نماز میں کیا فرق ہے اگر نہیں تو آئیے جانتے ہیں جو تحقیق میں نے محسوس کی ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ سب آپ بھی جانے اور یقین کیجئے کہ اگر آپ توجہ سے اور سکون سے سننگے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ تحجد کی نماز ایک دعوت کا کارڈ ہے جو رب العالمین کی طرف سے ہے جس نے مجھے حیرت کی حد تک تاجب میں ڈال دیا آئیے اس کو محسوس کرتے ہیں فرض نمازوں کی نیدہ بشر ہی لگاتے ہیں جبکہ تحجد کی نماز کی نیدہ اللہ تعالی خود ہی لگاتے ہیں اللہ تعالی خود بلاتے ہیں اپنے بندوں کو کہ آئے اور مجھ سے ہم کلام ہو جائے فرض نمازوں کی نیدہ ہر شخص سنتا ہے جبکہ تحجد کی نماز کی پکارباز لوگ ہی سن پاتے ہیں جنہیں اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہیں یا پھر جو اللہ تعالی کی محبت کو پانا چاہتے ہیں وہی صرف تحجد کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں فرض نمازوں کی نیدہ ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف لیکن تحجد کی نماز کی نیدہ یہ ہے یعنی اللہ تعالی خود کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی ایسا جو اپنی زندگی کی الجھنوں میں پریشان بیٹھا ہو اور مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کو بہترین عطا کروں فرض نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے جبکہ تحجد کی نماز کسی بھی شخص پر فرض نہیں ہے بلکہ صرف وہی انسان ادا کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالی چن لے اور اس کو اس نماز کی توفیق دے دے بعض لوگوں کی فرض نمازیں دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہے ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے جبکہ تحجد کی نماز میں ریاکاری نہیں ہوتی وہ رات کے اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے چھپ کر پڑھی جاتی ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے فرض نمازوں کو ادا کرتے وقت مسلمان دنیاوی سوچوں میں اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ تحجد کی نماز میں ایسا نہیں ہوتا تب بندہ دنیا سے منقطع ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسرے مسلمانوں سے باتوں میں مجھول ہو سکتا ہے یا پھر ہو جاتا ہے مگر تحجد کی نماز میں صرف وہ خود ہوتا ہے اور دوسرا اس کا اللہ تعالی ہوتا ہے جس کو وہ اپنا ہر دکھ سناتا ہے تحجد ایک ایسی نماز ہے جس میں اللہ تعالی نے دعا کے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے یوں سمجھ یہ کہ آپ کو دعا کرنا بھی سکھایا ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی تحجد کی نماز اس خوش نصیب شخص کو حاصل ہوتی ہے جسے اللہ تعالی کلام ہونا چاہتے ہو اور اس کے قرب و غم سننا چاہتے ہو کیونکہ تحجد ادا کرنے والا بندہ یا بندی اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب بنائیے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے اس دعوت نامے کو قبول کیجئے اور اللہ تعالی کے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں اپنی پریشانیاں الجھنے اداسیاں اور اپنی خواہشات اپنے رب کو بتائیے جہاں آپ اپنی مراد تو پاہی لے گئے وہی آپ اللہ تعالی کے بھی محبوب اور مقرب انسان بن جائیں گے اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالی سے آپ کچھ مانگے تو بچوں والا اخلاق اپنائیں بچہ تب تک روتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی چیز حاصل نہ ہو جائے آپ بھی یوں ہی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور مانگتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور رات کا قیام اللہ تعالی کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لئے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے میرا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب تک دین کی اور اسلام کی باتیں پہچانا ہے جس میں میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر رہی ہوں اور مجھے اس کارے خیر میں آپ سب کے ساتھ کی ضرورت ہے میرے اس چینل کو فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمیشہ آپ کچھ بہترین یہاں سے سیکھ کر جائیں گے اس کے علاوہ میں اسلام کی مطالق آپ کے تمام تر سوالوں کے جوابات دینے کی بھی کوشش کرتی رہوں گی اگر آپ میری اس کابش کو پسند کرتے ہیں تو مجھے خود بھی فالو کیجئے اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ تعالی میں اپنے حیثیت سے اسلام کی ہر معلومات آپ تک پہشانی کی کوشش کروں گی جزاک اللہ خیر